ملک میں موجودہ آئینی صورتحال پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماج شروع کر دی اور تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن کی راہنما کمرائے عدالت میں موجود ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں ملک میں موجودہ آئینی صورتحال پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماج شروع کر دی ہے تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن کی راہنما کمرائے عدالت میں موجود ہیں چیف جرسز پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ ہے جو ملکی موجودہ آئینی صورتحال پر از خود کیس کی سماعت کر رہا ہے اور صدر وزیراعظم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو بھی مقدمے میں فریق بنایا گیا ہے گزشتہ روز عدالت نے کسی بھی معورہ آئین قدام سے روکتے ہوئے صدر وزیراعظم تمام سیاسی جماعتوں سپیکر ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی اٹرنی جنرل سیکیریٹری داخلہ دفاع پنجاب کے آئینی بہران پر ایڈوکیٹ جنرل اور سپریم کورٹ بار کو نوٹس جارے کیے تھے اور آج اس حوالے سے سماعت شروع ہو گئی ہے چیف جرسز پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ ملک میں موجودہ آئینی صورتحال پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور گزشتہ روز عدالت نے کسی بھی ماورائے آئین اقدام سے روکتے ہوئے صدر وزیراعظم تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جارے کیے تھے چیف جرسز نے نیمارکس دیئے کہ رمضان ہے سب نے روزہ رکھا ہے تمام ادارے آئینی حدود کے مطابق اردار ادا کرے تمام سیاسی قوتیں اور ریاستی حکام صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائیں معاملے پر دائر درخواستوں کو ریجسٹرڈ کیا جاتا ہے امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتیں امن و امان یقینی بنائیں تو آج اس حوالے سے سماج جاری ہے ملک میں موجودہ آئینی صورتحال پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس چیف جرسز کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماج شروع کر دی ہے تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن کی راہنما کمرہ عدالت میں موجود ہیں کل تحریک ادم اعتماد پر ڈیپنی سپیکر نے رولنگ دی تھی اور تحریک ادم اعتماد کی قراردات کو مسترد کر دیا گیا تھا جس پر اپوزیشن نے اعتراضات اٹھائے اور اپوزیشن نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا اور اب جو ہے سپریم کورٹ اس پر سماج کر رہا ہے ملک میں موجودہ آئینی صورتحال پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس چیف جرسز کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماج شروع کر دی ہے تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن کی راہنما کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور چیف جرسز نے ریمارکس دیئے کہ رمضان ہے سب نے روزہ رکھا ہے تمام ادارے آئین حدود کے مطابق کردار ادا کرے تمام سیاسی قوتیں اور ریاستی حکام صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائیں معاملے پر دائر درخواستوں کو ریجسٹر کیا جاتا ہے امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعت امن و امان یقینی بنائے سپریم کورٹ بار کے صدر حسن بھو نے عدالت میں کہا کہ انہوں نے ہر چیز کو پاؤں تلے رون دیا ہے جس پر چیف جرسز نے ریمارکس دیئے کہ یہ باتیں باہر کریں جرسز عمر اطابندیال نے ریمارکس دیئے کہ وزیراعظم اور ان کے تمام احکامات سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے تمام ادارے آئینی حدود کے مطابق کردار ادا کریں وفاق اور صوبوں میں امن و امان کو برقرار رکھا جائے تمام سیاسی قوتیں اور ریاستی حکام صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائیں مارکس دیئے گئے تھے تو اب جو ہے آئینی صورتحال پر از خود نوٹس لیا گیا اور سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ جو ہے سمات کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن کی راہنما کمرہ عدالت میں موجود ہیں کل کے ہونے والے ہنگامہ خیس اجلاس کی بات کی جائے تو تحریک ادم اعتماد کی قرارداد کو مسترد کر دیا گیا تھا حکومت نے اپوزیشن کو بہت بڑا سرپرائز دیا تھا وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی موجودہ صورتحال پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور چیف جسٹس عمرتہ بندیان نے کیس کی سمات آج کیلئے ملتوی کر دی تھی اور آج جو ہے سمات شروع ہو گئی ہے چیف جسٹس سربراہی میں ابنچ جو ہے وہ سمات کر رہا ہے اور اس موقع پر سپریم کورٹ نے بھی ماورائے آئین اقدام سے روکتے ہوئے اٹرنی جنرل سمیت تمام فریکین کو نوٹس جاری کر دیئے تھے سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلہ کو بھی آج طلب کیا گیا ہے اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ رمضان ہے سب نے روزہ رکھا ہے تمام ادارے آئینی حدود کے مطابق اردار ادا کریں اور کہا کہ تمام سیاسی قوتیں اور ریاستی حکام صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائیں